بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا لیکچر جو ہے وہ آئی سی ٹی والے کے سکوڈنٹ جتنے بھی ہیں ان کے لیے میرا نام محمد سویر لہوزید جنورسٹی کے پلیٹ فارم سے یہ لیکچر دیے جا رہے ہیں میرے ایک یوٹیوب چینل بھی ہے اس کے لیکچر اپلوڈ بھی ہوں گے اور میں اس کو دوبارہ لیڈز جنورسٹی کے لیم ایس پر اپلوڈ کر دوں گا آج کا جو لیکچر تھا وہ ہے اپلیٹنگ سسٹم what is operating system what is memory memory management یہ چیزیں کیسے کام کریں گی memory کیا ہوگی operating system کیا ہوگا operating system کام کیا سے کھلتا ہے یا operating system کی ضرورت کیوں پیش آئی multi programming کیا ہوگی multi tasking کیا ہوگی وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں ہم introduction میں سمجھنے کے لیے اس سبجیکٹ میں تاکہ future میں آپ کو یہ چیزیں سمجھ آجائیں so let's continue to our lecture for today operating system operating system وہ کہتا ہے کہ ایسا system جو یوزر کے لیے آسانی پیدا کر دے یا یوزر یا کمپیوٹر کو انٹریکٹ کر دے یا یوزر اور کمپیوٹر آپس میں انٹرلنک کر لیں استعمال کر لیں یوزر کو کمپیوٹر کا نہیں پتا کہ کمپیوٹر کیا ہے کمپیوٹر کیسے کام کرتا ہے اور اسی طرح مشین کو یوزر کا نہیں پتا کہ یوزر کون ہے یوزر انسان ہے یا میرا کلائنٹ ہے یا میرا سرور ہے کچھ بھی ہے اس کے لیے ایک یوزر ہے جو اس کو کچھ ہدایات دے رہا ہے کہ یہ ہدایت ہے یا یہ تیرا کام ہے یہ کرنا ہے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے جو چیز یوزر تھی اسے ہم operating system کرتے ہیں ہم نے جب بھی ایک کمپیوٹر پر بیٹھتے ہیں جسے ہم مشین کہیں گے ہمیں نہیں پتا اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر ہارڈوئیز کیا ہے وہ کیسے کام کرتا ہے وہ کیسے کام نہیں کرتا یا وہ سٹک کیوں ہو جاتا ہے وہ لوپ میں کیوں چلا جاتا ہے یہ تمام کام operating system کی ہیں مختلف operating system میں میں فلاس کے سٹارٹ میں ہی بتا جاتا ہوں وینڈو ہے جیسے کہ لائنکس ہے لائنکس کے بعد میک ہے میک کے بعد جو ہمارے موبائل سسٹم میں یوز ہو رہا ہے یہ operating system ہمارے اب جو موبائل میں جو یوز ہو رہا ہے اس کا بھی نام رزین میں نہیں آرہا جب آپ کے نام رزین میں آیا تو آپ مجھے ٹیکسٹ کر دی جائے یہ operating system ہے جی یہ operating system جو ان کے نام میں نے آپ پھولی ہے کامنلی پاکستان کے اندر ہم وینڈو یوز کرتے ہیں وینڈو سیمن ہو گیا وینڈو ایٹ ہو گیا وینڈو ٹین ہو گیا یہ operating system کامن جو پاکستان کے اندر use کیا جاتے ہیں لیکن اس کا جو basic مقصد ہے operating system کا وہ یہ ہی ہے کہ computer کو ہم نے use کیسے کرنا ہے the link between the hardware and you the user make the computer easy to use without having understand bit and byte اب ایک اور question یہاں پر پیدا ہو جاتا ہے bit and byte کیا ہے جب تک ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں آئیں گی ہمیں یہ lecture صحیح سمجھ نہیں آئیں گا let's continue to understand what is bit and byte اب کمپیوٹر جو work کرے گا وہ binary number system پر کرے گا جیسے کہ ہم نے پچھلے کچھ lecture میں بھی پڑا ہے binary number system binary number system تمام student کو پتہ بھی چل گیا ہوگا یاد بھی آ گیا ہوگا میں دوبارہ repeat کر لیتا ہوں یہاں پر binary number system جس کی base 2 ہوگی اور اس کے اندر دو number ہوں گے یا 0 ہوگا یا 1 ہوگا zero means low one means high 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 voltage zero means zero یہاں پر جو ہمیں common چیز سمجھا رہی ہے اور یہ تقریباً یہی کچھ چیز ہے اب یہ جو zero اور one ہوگی storage کے لیے سے ہم ایک بٹ کہیں گے zero ہوگا یا one ہوگا میں پھر سمجھا رہا ہوں zero ہوگا یا one ہوگا وہ ایک بٹ ہوگا اس کا مطلب ہے کہ اگر میرے پاس یہ آٹھ بٹ مل جائیں گے وہ ایک بائٹ بنتے ہیں one بائٹ اسی طرح کلو بائٹ کیا ہوگا جناب جی کلو بائٹ ہمارے پاس دس سو چوبیس بائٹ ہوں گی تو ایک کلو بائٹ بن جائے گی اب میگا بائٹ آپ نے اکثر کہا کہ اکثر آپ نے فائل کا بھی سنا ہوگا 1.2 کلو بٹ جیسری بائٹ اس کا مطلب ہے کہ اس کو دس سو چوبیس بائٹ سے زیادہ اس کے اندر بائٹ موجود ہیں اسی طرح one میگا بائٹ one میگا بائٹ کے اندر دس سو چوبیس کلو بائٹ ہوں گی اسی طرح میرے پاس گیگا بائٹ کے اندر دس سو چوبیس میگا بائٹ ہوں گی تو یہ میرے پاس وہ میموری کی ایلیمنٹ ہے میموری سٹوریج یا میموری ماپنے کے لیے میموری کو میر کرنے کے لیے ہمارے پاس جو اکائیاں آ رہی ہیں اس کی مثال میں ساتھ دے دیتا ہوں جناب جی کلو کلو جیسے ہم کلو مارکیوٹ میں لینے جاتے ہیں کلو دودھ دے دو اب کلو کے بعد میگا آ گیا جناب جی آپ اسے سپورٹ دائیٹ ہم نے اسے کہہ دی ٹن کہہ دی ہے میگا مطلب ٹن آ گیا ٹن مطلب ایک ہزار کلو گرام ایک ٹن بننا ہے اب ایک ہزار کلو گرام میرے پاس ایک ٹن آ گیا اگر ایک ہزار ٹن آ گیا تو اسے ہم نے گیگا بائٹ کہہ دیا یہ میں انٹر لنک کر رہا ہوں اپنی ہماری سادھا زبان یا سادھا ہماری لائف ہمارے پاس جو کمپیوٹر کے اندر کلو بائٹ یا کلو بٹ یا میگا بائٹ یا میگا بٹ کے ساتھ سے ہوگا ایک بات یہاں پر میں بلکل کلیر کر دوں یہاں پر کہ اگر گیگا بائٹ میں میموری چلی جائے تو آپ کی مشین کبھی بھی وزنی نہیں ہوگئی آپ کہیں کہ پانچ مانم میری مشین وزنی ہوگی ہے کیونکہ اس کے اندر میموری سپیس وہ فائد گیگا بٹ فل ہوگئی ہے یہ فیزیکلی آپ کا سائز نہیں بڑائے گا آپ کو کبھی بھی فیل نہیں ہوگا اپنے ایک لائپ ٹاپ کے اندر سیمپل آپ دس کتابیں کر دیں دس سے آپ پچیس کتابیں بھی کر دیں تو آپ کا موبائل وزنی نہیں ہوگا یہ وہ کنسپٹ نہیں ہے کہ جناب جی وہ وزن کے حساب سے کنسپٹ ہے میں نے سمجھانے کے لئے آپ کو یہ چیز یہاں پر بتائی ہے کلو بائٹ، میگا بائٹ اور گیگا بائٹ جی اپریٹنگ سسٹم کو دوبارہ یہاں پر وہ لکھا تاکہ آپ کو دوبارہ سمجھا جائے یہ وہی چیز ہے کہ اپریٹنگ سسٹم کو یوز کیسے کرنا ہے کہ یوزر نے کمپیٹر کے ساتھ انٹرلنگ کر کے اس کو ہم اپریٹنگ سسٹم کہیں گے دوسرے الفاظ میں سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ کمپیٹر یوز کیسے ہوگا ہمیں ہارڈوئر کا نہیں پتا ہے اس کے اندر کیا کیا ہارڈوئر لگے ہیں سادہ سمجھا دیتا ہوں کچھ ہارڈوئر آپ نے مدر بورٹ سنا ہوگا ریم سنا ہوگا، غام سنا ہوگا، ہارڈک سنا ہوگا، مائکرو پرسیسر سنا ہوگا ہمیں نہیں پتا یہ کیسے کام کرتے ہیں کون سی چیز کیسے کام ہوتی ہے حتیٰ کہ ہم انٹرنیٹ بھی استعمال کرتے ہیں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ، پانچ، چھے، چھے، ٹیب ہمیں نہیں پتا وہ کیسے کام کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا آپریٹنگ سسٹم کیا ہے لیکن آپریٹنگ سسٹم ہمارے جتنی بھی ہارڈوئر کی مشین ہے اس کو اتنا ایزیلی یوز کرا رہتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی ڈیفکلٹی پیش نہیں آتی ہم موسٹلی کوئی بھی ایک سافٹر اوپن کر لیں سافٹر انسٹال کر لیں وہ ہمارا کام کر دیتا ہے جیسے کہ ایک پی ڈی ایف ہے پی ڈی ایف کا مطلب ہے میرے پاس ایک پاور پوائنٹ جیسی سلائیڈ یا پاور پوائنٹ ہی کی اگزیمپل لے رہتے ہیں اگر میں مائکل سافٹ آفیس انسٹال کر دیتا ہوں اس کے اندر پاور پوائنٹ ہے ہم پاور پوائنٹ پر کام کر رہے ہیں تو میرے پاس میرے پاس نیٹ کے تو کوئی بھی چیز آپ اس میں انڈرلیک یا آپ اس میں کنفلیٹ نہیں کرتی یہ ہی ایفیشنٹ کام آپیٹنگ سسٹم کا ہے کمپیوٹر سسٹم سٹرکچر کیا ہوگا کمپیوٹر سسٹم کا سٹرکچر ہے اس میں ایک ہارڈویز آ جائے گا ایک آپیٹنگ سسٹم آ جائے گا یہ دو وہ چیزیں ہیں جو ہمارے پاس کامل ہیں تیسری چیز آ جاتی ہے اپلیکیشن پرگرام اپلیکیشن پرگرام بھی ایک قسم کے پرگرام ہی ہے چوتھی چیز یوزر آ جاتا ہے یہ چار چیزیں ملکے ہمارے پاس کمپیوٹر سسٹرم سٹرکچر بناتی ہیں ہارڈویز کیا ہے جناب جی ہارڈویز وہ چیز ہے جس کو ہم تیچ کر سکتے ہیں فیزیکلی یا کمپیوٹر کو کھول کے اس کے اندر کا کوئی بھی ہارڈویز جیسے کہ ریم، زوم، سی پی یو، نیمزی، ڈیوائیسز یہ ہمارے پاس ہارڈ نہیں رہا ہے اپلیکٹنگ سسٹرم سمپل میں نے کلاس میں بھی یہ بات سمجھائی تھی پھر دمجھا رہتا ہوں اپلیکٹنگ سسٹرم جس کی ساتھا سی ڈیفینیشن یہ کر رہتے ہیں وہ سسٹرم جس کو ہم فیزیکلی ٹیچ نہ کر سکیں لیکن وہ یوز ہوتا ہے کمپیوٹر کو ارگنائز کرنے میں کمپیوٹر کی اپلیکیشن کو کنٹرول کرنے کیلئے یوز ہوتا ہے کہ ہم ہارڈ ویر کو جو بنا کے ایک مشین نے ایک کمپنی نے دے دیا اس کو بہتر سے بہتر کیسے استعمال کر سکتے ہیں اپلیکیشن پرگرام مختلف ہوں گے جناب جی ورڈ پروسیسز اے کمپائلر اے ویب راوزر اے ڈیٹا بیس اے سسٹم اے ویڈیو گیمز آگئی یہ وہ اپلیکیشن پرگرام ہے جو یوزر یوز کرتا ہے اب یوزر کیا چیز ہے کہ یوزر تو ہمیں سمجھ آگئی کہ ہم ہیں پیپل ہمیں لیکن مشین بھی آ جاتی ہیں مشین بھی جس لائک آپ کا موبائل یہ بھی ایک یوزر ہے آپ نے ویٹس ایپ جو ہے جناب یہ آپ نے اپنے کمپیوٹر پر بھی کیا ہوا ہے ویٹس ایپ کا سکین کر کے لوگوں اس کا مطلب ہے کہ یوزر جو بھی آپ کا میسج آئے گا ویٹس ایپ پر آپ کے موبائل پر آنا چاہیے لیکن وہ آپ کے کمپیوٹر پر بھی آ رہا ہے اسی طرح ادھر کمپیوٹر کوئی دور ایک کمپیوٹر بیٹھا ہوا ہے کلائنٹ سرور بنا ہوا ہے مطلب انٹرنیٹ کی ایک بات میں کہا رہا ہوں آپ پاپ جی کھیل دیں پاپ جی کہیں دور کھیلی جا رہی ہے تو آپ بھی یہاں سے کھیل دیں تو مل کے کھیل دیں نا اس کا مطلب ادھر کمپیوٹر بھی آپ کے کیا ہوا کی یوزر ہوگی ٹھیک ہوگی جی 4 کمپیوٹر سسٹم کمپیوٹر پہلا یوزر یوزر 1 2 3 4 اینڈ یوزر ہو سکتے ہیں کوئی بھی یوزر ہیں دوسرا کمپیوٹر اس کے اندر سسٹم اینڈ اپلیکیشن پرگرام سسٹم اینڈ اپلیکیشن پرگرام کے اندر کمپائلر آ سکتا ہے سمبلر آ سکتا ہے تیکس ایڈیٹر تیکس ایڈیٹر کا مطلب میں آپ یہاں سمجھا رہے ہوں تیکس ایڈیٹر جیسے کہ ایمیس ورڈ کی بات ہو رہی ہے یہاں یا پاور پوائنٹ یا ایکسل کی بات میں یہ سسٹم اینڈ اپلیکیشن پرگرام کے اندر یہ چیزیں آ جائیں سادہ آپ کس سے سمجھ لیں کمپائلر میں آپ نے سی پلس پلس کا کوئی ایک پرگرام انسٹال کیا تو وہ بھی سسٹم اپلیکیشن پرگرام کے اندر آئے گا وہ اپریٹنگ سسٹم میں نہیں آئے وہ الگ سسٹم آئیں گے پرگرام آئیں گے اس کی مثال ایسا یہ آپ کمپیوٹر مبارکیٹ سے جب خرید کلاتے ہیں تو آپ اس کا ہارڈویر خرید کلاتے ہیں پھر اس کے آپ ڈرائیور خرید کلاتے ہیں ساتھ آپ آپ اپریٹنگ سسٹم کی کچھ سیڈی خرید کلاتے ہیں جیسے کہ وینڈو ٹین کی یا وینڈو سیمن کی یا وینڈو ایٹ کی آپ سب سے پہلے اپریٹنگ سسٹم انسٹال کرتے ہیں اپریٹنگ سسٹم انسٹال کرنے کے بعد پھر آپ کو اگلی بات آ جاتی ہے ایم ایس ورڈ کی سیڈی دینا پھر آپ ایم ایس ورڈ کی سیڈی کو ڈالتے ہیں اور اس میں وہ انسٹال کرتے ہیں اسی طرح پھر آپ کو ضرورت پیش آگئی جناب جی ضرورت پیش آگئی سی پلس پلس کے پرگرام کے لئے تو وہ کمپائیڈر ہو گیا تو یہ میرے پر سسٹم ایم اپلیکیشن پرگرام آ جائے درمیان میں میں نے آپ کو بھی سمجھایا آپریٹرک سسٹم کی اپلیکٹرک سسٹم کی اپلیکٹرک سسٹم ہمارے پاس سادہ الفار میں یہ سمجھل ہو جیسے وینڈو سیمن ہے وینڈو ٹین ہے وینڈو ایکس پی ہے یا لائن ایکس اپلیکٹرک سسٹم کے اندر یوبنٹو ہے یوبنٹو کا بھی ہمارے یوز نہیں کرتے لیکن یوبنٹو کا بھی دنیا میں یوز کیا جاتا ہے اور چوتھے نمبر پر کمپیوٹر ہارڈویں یہ تمام چیزیں میل کے میرے پاس کمپیوٹر سسٹم بناتے ہیں تب ایک کمپیوٹر سسٹم بنتا ہے اب آپ یہ مت کہیے گا کے ساتھ ایک کمپیوٹر پر ایک ہی یوز ہوسکتا ہے لازمی نہیں ہمارا وہ پرسنل کمپیوٹر وہ مین فریم بھی یوز کیا جاتا ہے مین فریم مطلب بہت بڑا کمپیوٹر جس کے اندر بہت سی یوز ہوس ہوتے ہیں ٹھیک ہو کہ جی آگے چلتے ہیں اپلیکٹر سسٹم ڈیفینیشن ہے جناب اپلیکٹر سسٹم ڈیفینیشن ہے ڈیفینیشن ہے کمپیوٹر کے اندر جتنے بھی ریسورس ہیں ریسورس مطلب سی ڈی رام رائم کی اندر میمری میمری کے اندر اگر میں بات کروں کو میمری کیسے بہتر سے بہتر الارٹ کی جائے کہ اس کے اندر تمام چیزیں آ جائیں سٹور ہو جائیں ٹھیک ہو کہ جی وہ آپس میں ٹکر آئی نہیں مطلب آپ نے ویب براؤزر یوز کر رہے ہیں ویب براؤزر آپ تین یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا مزلہ فائر فارک گوگل کر رہے ہیں اور انٹرنیٹ ایکسپلور تینوں پر نٹ آ رہا ہے لیکن کبھی بھی وہ آپس میں کنفلٹ نہیں کرتا کنٹرول پرگرام کنٹرول پرگرام کیا کرتا ہے کنٹرول ایزیکیوشن وہ ایرر کو ریموو کرتا ہے یہ میرے پاس کنٹرول پرگرام آ جائے گا ریسورس ایلوکیٹر وہ ریسورس ہے اور کنٹرول پرگرام کنٹرول کا مطلب وہ اس میں ایرر نہیں آنے دیتا اور ریسورس ایلوکیٹر وہ اس کو ریسورس سائن کر رہا ہے بیتر طریقے سے ریم کو بیتر طریقے سے اس کو بیتر طریقے سے یوز ہو وغیرہ وغیرہ کمپیٹر سٹارٹ اپ کمپیٹر سٹارٹ کیسے ہوتا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا کمپیٹر کو کیسے سٹارٹ کیا جاتا ہے اس کو ریوائز کرتے ہیں یہاں پر بوٹ سٹرپ پرگرام ایک پرگرام ہوتا ہے ایک پرگرام ہوتا ہے جیسے ہمارے پاس وام کے اندر ہی کنفیگر کیا جاتا ہے کنفیگر کا مطلب ہے انسٹارل ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا جی یہ سسٹرم کو انیچلائز کرتا ہے سسٹرم کو چیک کرتا ہے جیسے ہم سوئے اٹھے ہیں جناب جی اور ہم نے سوئے اٹھے ہوئے ہمیں کوئی چیز کوئی بھی نہیں بتاتا صرف ایک پاور کا بٹن ہمیں جیسے کمپیوٹر کی پاور کا بٹن کو پرس کیا جاتا ہے سپلائی اگر آ رہی ہے سپلائی کا مطلب ہے بجلی آ رہی ہے تو اس کو پرس کیا جاتا ہے اس کمپیوٹر کو کوئی بھی نہیں بتاتا وہ ہمیں جناب جی کبھی ونڈو ویلکم ونڈو سیمنل پر لے آئے گا کبھی ہمیں جناب جی وہ پرس آلٹ ایف تیر یہ ہمیں انسٹرکشن دے گا کبھی کدھ جائے گا کبھی کدھ جائے گا تھوڑی دیل کے بعد مائی کمپیوٹر اوپن ہو جائے گا مطلب یہ ایک سکرین سی اوپن ہو جائے گا جس کے اندر کئی پرگام ہیں ہمارے پاس وہ اوپن ہو جائیں گے یہ کمپیوٹر سٹارٹ اپ یہ کام روم کے اندر انسٹال ہوتا ہے کنفیگر ہوتا ہے اس ہی کو ہم نے کہا کمپیوٹر سٹارٹ اپ اس کا نام ہے کمپیوٹر سسٹرم اورنیزیشن کمپیوٹر سسٹرم کمپیوٹر سسٹرم کمپیوٹر سسٹرم کمپیوٹر سسٹرم اس کے اندر جتنے بھی پرگام جو بھی چیزیں لگی ہوئی ہیں اس کو کس طریقے سے ہم اوگرنائز کریں جس لائک کی بورڈ ہے ماوس ہے ڈسک ہے ٹھیک ہوگئے جی سی بیو ہے پرنٹر ہے اور اسی طرح میمری ان کے سب کے ساتھ کامن سارے کامن ایک ہی میمری یوز کریں اب میمری کا یہاں پر میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا یہ ریم ہے یہاں پر آپ ہارڈ اس کے مدلک مات جائیے یہ ریم ہے جنا اس کا مطلب ہے سی پی یو ڈسک کنٹرولر یو ایس بی کنٹرولر یو ایس بی کنٹرولر کے اندر پرنٹر ای بورڈ ماؤس آج کل آپ کو پتا ہوگا کہ یہ یو ایس بی پورٹ کے اندر لگی ہوتی ہیں چیزیں پانچوں چیزیں چھے چیزیں بھی لائک سکتے ہیں تو اس لیے ایک کمپیوٹر کے اندر ایک یو ایس بی پورٹ نہیں ہوتی کئی یو ایس بی پورٹ ہوتی ہیں حتی کہ لائپ ٹاپ کے اندر بھی کئی پورٹ آ رہی ہوتی ہیں وہ اس لیے آ رہی ہوتی ہے لیکن مانیٹر الگ ہوتا ہے لیکن سب کے لیے ایک میمری کامن ہوتی وہ یو کی جاتی ہے اس لیے میمری کامن ہے سٹورج سٹکچر مین میمری مین میمری مین میمری رینڈم ایسس رینڈم ایسس میمری کی بات کی جاری ہے رینڈم کی بات کی جاری ہے یہ مین میمری ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو ڈریکٹ وہ ایسس کرتا سی پی جو اور یہ مولٹائک کا مطلب ہے مولٹائل کا مطلب ہے کہ جب بجلی آیا رہی ہوگی سادہ لفاظ میں الیکٹریسٹی موجود ہوگی کمپیوٹر عام ہوگا تو ہماری میمری ایسس کی جاتی ہے اگر یہ میمری اللہ نہ کرے لائٹ چلی جائے کمپیوٹر چل رہا ہو تو میمری جو ہم چیزیں دیکھ رہتے ہیں وہ یک دم واش ہو جائیں گی اس کو ہم کہتے ہیں جناب جی میمری سیکنڈری میمری کے اندر نان مولٹائیک سٹوری کپیسٹی ہے جناب جی اس کے اندر ہورڈ اسک ہے ٹھیک ہوگا جی صالڈ سٹیٹ ڈسک ہے جناب جی صالڈ سٹیٹ ڈسک یہ تھوڑی سی بڑی آ جائے جی ہورڈ اسک ہے جناب جی ٹھیکی یہ فاسٹر دین ہورڈ اسک ہوتی ہے ہورڈ اسک ہوتی ہے یہ زیادہ تر یوزگی جاتی ہے سلوز کے اندر جیسے میں نے آپ کو پہلے سمجھا ہے تو ہارڈ اس کے اندر مختلف ٹریک بنی ہوتے ہیں ٹریک کا مطلب ہے کہ ہم نے مختلف سیکٹر بنا دو یا ٹریک بنا دو جہاں پر ہم ان کو آہاں آگے وہ سب ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں انٹو سیکٹر سالہ الفاظ میں یہ ایک ملہ ہے ملے کے اندر مختلف سیکٹر ہوگی مختلف سیکٹر کے اندر مختلف سپیٹ ہوگی مختلف سپیٹ کے اندر مختلف ہوم ہوگی سین یہی چیز ہم یہاں پر اپلائی کرتے ہیں ہارڈ سالیسٹر ڈسک اور ہارڈس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے لیکن سالیسٹر ڈسک جناب فاسٹر رکھتی ہارڈس میں باقی کوئی خاص فرق نہیں ہے سٹورج حرارکی حرارکی مطلب سٹورج کیسے ہوگی کس طرح ہوگی حرارکی اس کا طریقہ کار حرارکی مطلب سب سے اوپر کیا ہے حرارکی کا مطلب میں مجھے جیاد نہیں آرہا لیکن حرارکی کا مطلب ہے کہ جناب جی سب سے اوپر ڈیریکٹر اس کے بعد بیچھے اسسسٹن ڈیریکٹر اس کے بعد جناب جی اکاؤنٹن اور اس کے بعد جناب جی ہمارے پر کشی ہے یہ حرارکی آگیا ہے ایک اورگنیزیشن میں اس میں اتنے بندے کام کرتے ہیں اسی طرح جناب جی سٹورج حرارکی میں کیا جائے کہ سب سے پہلے سٹورج کیشنگ اور ڈیوائز ڈرائیور ہم اس کو باری باری دیکھتے ہیں یہ سٹورج سسٹم اگنائے حرارکی یہ سپیڈ، کاؤس، وولٹی اس کو چیک کر کے ہم بنائی جاتی ہے کہ سپیڈ اس کی کتنی ہے، کاؤس اس کی کتنی ہے اور یہ بجلی بھی چلے گی یا نہیں چلے گی یہ چیزیں ہم چیک ہی جاتے ہیں جو ہمارے پاس مین میموری آ جائے کیشنگ کیشے میموری کیا ہے کیشے میموری اکثر اوقات بلکہ بسا اوقات بسا اوقات نہیں بلکہ آج کل کے سسٹم کے اندر کیشے یوز کیا جاتا ہے کیشے ہماری مین میموری کو مین میموری مطلب ریم کو فارٹ کرنے کے لئے یوز کیا جاتا ہے کیشے یوز کی جاتی ہے بہت کار دن آپ جی ہمارے پاس جیسے کہہ لیں کہ ریم میں اتنی جگہ نہیں ہوتی یا ریم کو ہمارے اندر بہت سے پرگرام رن کر رہتے ہیں اب ہمارا یہ سبجیکٹ کانٹی کانسٹنٹ تو نہیں ہے چھوٹا سبجیکٹ ہے اس لئے ہم اسے صحیح طرح نہیں سمجھ پائیں گے لیکن چیشنگ آپ یہ کہہ لیں کہ مین میموری کو سپورٹ کرنے کے لئے یہ بڑھانے کے لئے یوز کی جاتی ہے ڈیوائیس درائیور کیا ہے فاری ڈیوائیس کنٹرولر ٹو مینج آئی اوز آئی اوز مطلق انپوٹ آؤٹپوٹ ڈیوائیس یہ ڈیوائیس درائیور ہے جناب جی اب کیا آجاتا پروائیڈ یونی فارم انٹر فیس بیٹوین کنٹرولر اینڈ کرنل کرنل کیا ہے جی کرنل ایک سب پرگرام آ جاتا ہے جناب جی جو ہمارے پاس مین پرگرام ہوتا ہے اوپریٹنگ سسٹم کا میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں ہمارے پاس یہ سبجیکٹ ایز اوپریٹنگ سسٹم کے طور پر نہیں ہے اس لئے آپ پریشان ہوگئے گا جی یہ سٹوری ڈیوائیس حضار کی ہے جناب جی سب سے اوپر ریجسٹر ریجسٹر کیا ہیں جناب جی چھوٹی آپ یہ سمجھ لیں یہ چھوٹے میرے پاس سٹوری ڈیوائیس ہیں جہاں پر چھوٹی چھوٹی چیزیں سٹور کی جا سکتی ہیں تاکہ ہم دریکٹ الیو آرثمیٹک لوجک یونیٹ یا سی پی یو کو دے سکیں وہ فنکشن سی پی یو جلدی جلدی اس کو پرفارم کر سکیں کیشے اس کے بعد آ جائے گا اگر ریجسٹر میں چیزیں نہیں پڑی تو کیشے میں پڑی ہوں گی تاکہ ہمیں مین میموری سے لانے میں ٹائم کم سے کم لگے اس کے بعد آ جائے گا مین میموری مین میموری سے پہلے کیشے کیشے سے پہلے ریجسٹر دریکٹ کونیکٹ ہوگا سی پی یو کے ساتھ تاکہ سی پی یو میں چیزیں جو بھی ریجسٹر سے چاہیئے وہ ریجسٹر سے نکال لیں اگر اس کے بعد اب اب صالد سٹیٹ ڈسک یہاں پر سیڈی ڈراجل abused2 کا جانا ہے یا حر ڈسک اس کے بعد یا آر ڈسک آہ جائیگا یا آبٹیکل Misからی گا یا تمام سالد سٹیٹ کو جانا ہوں اس آپ نیتوں کو معیرےießی یہ مگنیٹکلی ٹیپس آج کل ختم ہو چکی ہیں پلانے زمانے میں آپ تھوڑا سا پلانے زمانے میں بلکہ جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو وہ ٹیپس کے اندر کسٹ ڈال کے سنی جاتی تھی وہ مگنیٹک ٹیپس اس کو کھا جاتا ہے یہاں پر اس طرح کی فلوپیز جسے ہم کہہ سکتے تھے آپ یہ کہہ لیں آپٹیکل ڈسک کے اندر یہاں پر لائٹ سے کام کیا جاتا ہے آپٹیکل ڈسک پڑھا جاتا ہے کہ نین مہمدی میں کیا ریجسٹر کیش یہ مین میموری اور سالٹ سٹر ڈسک یا ہار ڈسک کو یہ ایک لے لیا یہ چیزیں بندی باقی اس کے ساتھ آپشن جانا نہیں ہیں ٹھیک ہوگی جی یہ تمام چیزیں کونسی ہیں یہ بہتر میموری یوز کرنے کے لئے کیشنگ جیسے آپ کو پہلے تھوڑی دیت سمجھایا ہمارے سسٹم کو فاسٹ کرنے کے لئے فاسٹر سٹوری کیشنگ چیک فرسٹو ڈیجرمائی اف انفرمیشن از دی سب سے پہلے کیشنگ میں چیک کیے جاتے ہیں کہ انفرمیشن موجود ہے یا نہیں ہے پھر ہم جناب بھی ہار ڈسک کی طرف مین میموری کی طرف جاتے ہیں مین میموری کی میں بھی اپنا پڑی ہے تو پھر ہم ہار ڈسک میں جاتے ہیں چیک کرتے ہیں ہار ڈسک سپیڈ سلو کرتی ہے پہلے بھی ایک دفعہ کو سمجھایا تھا دیریکٹ میموری ایساس سٹکچر یہ کیا جیزی یوسٹ فال لائٹ سپیڈ آئیو ڈیوائیو اپنیشن ا پوٹی ہے دیریکٹ میموری ایساس سٹکچر ہے یہ ہائی سپیڈ آئیو ڈیوائیو ہے ہائی سپیڈ مطلب ہے ہائی سپیڈ سب سے جارے لائٹ کیلتی ہیں باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی سپیڈیں سپیڈ کام ہو جاتی ہیں مطلع اگر ہر آڈ اس کے اندر کوئی چیز پڑھی آپ اس کو ایسٹ کریں گے وہ سپیڈ سلو کرے گا ڈیوائز کنٹرولر پرانسپرز بلاک آف ڈیٹا سرم بفر سٹوری ڈریکٹلی ٹو میین میکموی بیدار سی پی یو انترمنٹ میموری کو بے تدیکی سے ہم یوز کر لیں میموری کو اب ڈریکٹی یوز کر لیں مزدور سی پی یو کو انواز کیے ہوئے تاکہ سی پی یو اپنا اور دی کو کچھ کام کر سکیں Only one interrupt is generated pulse block rather than one interrupt pulse bite اب یہ interrupt کیا چیز ہے interrupt یہ چیز ہے کہ آپ کا کمیٹر کو کچھ کام کر رہا اس کے اندر اچانک کو یہ خلل آ گیا آپ اپنا کام کرنے لیکسے سننے اوپر سے آپ کی امینیات کو آباد دے دی تو آپ کے لیے وہ interrupt and interrupt count ہوگی ٹھیک ہے آپ نے اپنا وہ کام چھوڑ دیا لیکچر سننے والا جہاں پر آپ نے وہ کام کیا دہیں لاؤ کے دی دہیں لاؤ کے دینے کے بعد پھر آپ نے لیکچر شروع کر دی تو یہ interrupt تھا ٹھیک ہے تو کہا Only one interrupt is generated pulse block ایک block اندر ایک ہی interrupt generated ہو اگر interrupt آئے تو یہ نہیں کہ interrupt آئے یہ آئے خالق ٹھیک ہے بانس پر اس کے پل بائٹ پر اب بائٹ کے اندر اگر ہوگا تو اسی سپیڈ سلو ہو جائے گا آگے آجاتا ہے جی How a modern computer works ٹھیک ہوگے جی یہ ہے جی جناب جی set of execution ہے جی CPU n اب یہاں پر آج کل جو میرے پاس آگے آتا ہے یہ کے سلائیڈ جس کے اندر پتا چلے گا cache memory آپ کو دیکھا ہے CPU کے ساتھ بالکل جڑی ہویا ہے CPU n کا مطلب ہے ایک CPU نہیں ہے دو تو سکتے ہیں تین ہو سکتے ہیں چار CPU ٹھیک ہوگا جی ایک CPU کیا کر رہا ہے جناب آئے 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 اس کو ہینڈل کر رہا ہے دوسرے CPU data کو کر رہا ہے تیسرے وہ interrupt کو ہینڈل کر رہا ہے اور یہ ساتھانے ملکے ایک device m device m کا مطلب ہے کہ وہ کئی devices کو ہینڈل کر رہے ہیں اور یہاں پر وہ ایک تیر کا نشان بنا ہوئے دی وی ڈی ایم اے ڈیریکٹ میموری ایسس یہاں پر وہ ہے instruction and data اور یہ میموری کے ساتھ connected ہے میموری کے اندر instruction and data پڑھا ہوگا یہاں سے instruction execution cycle ہوگا اور data movement ہوگا میموری سے cache میں اب cache میں data پڑھا ہوگا میموری بہت بڑی ہے میموری مطلب ویم بہت بڑی ہے cache چھوٹا ہے اور جو ہمارے پاس کچھ کام ایسے ہیں جو ہم نے کرنے تھے لیکن ہم نہیں کرے جیسے کہ آپ ایک گیم ہے ویڈیو گیم وہ آپ نے open کی لیکن آپ نے کھیلنا پتان نہیں کی دو گھنٹے تین گھنٹے وہ ویسے پڑھی پڑھی رہی لیکن اب وہ کیا ہوگی وہ اب میموری میں چلی جائے گی cache میں نہیں ہوگی لیکن کیا ہوا کہ آپ نے یوٹیوب پہ گانے سننا چند ہوگی تو اس کا مطلب ہے cache کے اندر وہ یوٹیوب کے گانے پڑھے ہوں گے ٹھیک ہوگی جی یہ ہے جناب ایک چھوٹی سی اگزیمپل جو میں نے بھی آپ کو سمجھایا کہ مارڈرن کمیوٹر کیسے وقت کرتا ہے مارڈرن کمیوٹر کے اندر میں آپ کو دوبارہ سمجھا دیتا ہوں مارڈرن کمیوٹر کے اندر ایک سی پی یو نہیں ہوگا کئی سی پی یو ہوں گے دو ہو سکتے ہیں تین ہو سکتے ہیں چار سکتے ہیں ہر سی پی یو کا لنگ لگ کام ہے ساتھ الفاظ میں اس سلائڈ کا مطلب یہ یہاں پر سمجھانے کے لیے اور ان سب کے لیے کامل ایک کیشے ہے کیشے کے اندر مطلب وہ وہ چیز پڑھی ہوئی ہے جو آپ ڈریکٹ یوز کروئے ہیں جو آپ نے کمیوٹر میں اوپن کر کے رکھی ہوئی ہے جیسے ایم ایس ورڈ کا برگرام ایک ہے آپ نے اوپن کر کے رکھ ہوئے لیکن اسے یوز نہیں کر رہے تو کیشے میں نہیں ہوگا وہ میموری میں چلا جائے گا کیشے کے اندر وہ پرگرام پڑھا ہوگا جو آپ یوز کر رہے ہیں تاکہ ٹائم کو بچایا جائے کمیوٹر سسٹم آرٹیٹیکچر اب کمیوٹر سسٹم آرٹیٹیکچر میں کیا بھی میں نے آپ کو پڑھا رہا ہے ملٹی پروسیسر سسٹم پر گروہنگ این یوز آج کل ملٹی پروسیسر یوز ہو رہے ہیں اس کے اندر پیرزل سسٹم آرہے ہیں تاکھلی کپل سسٹم آرہے ہیں اس کا ایڈوانٹریز کیا ہے جناب جی اس کی سپیڈی تکرید ہو رہی ہے یہ سستے ہو رہے ہیں اور یہ اچھے ہو رہے ہیں اچھے مطلب ہے جناب جی یہ زیادہ دیر کام کر رہے ہیں گنم نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہو گئے جی اب اس کے اندر ٹو ٹائپس ہیں اس کی اسیمیٹرک ملٹی پروسیسنگ ہے اور اسیمیٹرک ملٹی پروسیسنگ ہے اسیمیٹرک ملٹی پروسیسنگ کیا ہے ایڈ پروسیسر اسیمیٹرک ملٹی پروسیسنگ کیا ہے ہر پروسیسر کو الگ الگ تاکس سائن کر دیا ہے چل بھائی تو یہ کر دے تو یہ کر دے اس کے اندر اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا ہے اسیمیٹرک کے اندر کے اگر وہ تاکس آیا تو کمیٹر کام کرے گا تو دوسرا پروسیسر کو وہ کام کرنا پڑے گا مطلب آپ گیم کھیل دیا ہے تو ایک پروسیسر کو آپ نے گیم اسائن کیا ہوا آپ نے گیم کھیلنا بند کر دی اس کا مطلب وہ پروسیسر کام نہیں کرے گا ٹھیک ہوگی جی لیکن اگر ہم اس کو ہم سیمیٹرک ملٹی پروسیسنگ میں یوز کر دیں وہ کیا ہو جائے گا ایچ پروسیسر پرفارم آل ٹاک مطلب دو پروسیسر ہیں میرے پاس اور اس کے اندر پانچ بگرام یوز ہو رہے ہیں ایک سیمیٹرک میں ہم نے دو تین اسائن کر دی تھے سیمیٹرک پر بلٹن پاڑ گیا اس کا مطلب اس کی سپیڈ سلو ہوگی لیکن سیمیٹرک میں کیا ہوگا پانچ پروسیسر دو پانچ پروسیسر دو پروسیسر مل کے کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی وہ آپس میں کام ڈیوائیڈ کرنے کے ٹھیک ہوگی جی سیمیٹرک ملٹی پروسیسنگ آرٹیٹیکچر آپ کو دوبارہ یہاں پر وہ سمجھا رہا ہے میمری ایک ہے کیسے الگ لگ ہے ریجسٹر ان کے الگ لگ ہے تو سی پی یو زیرو سی پی یو وان سی پی یو دو لیکن سب کے لیے میمری مطلب ریم ایک ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے کامیوٹر کے اندر ایک ریم یوز ہوتی ہے اب یہ نہ کہیے کہ سر وہ دو سلٹ بھی ہوتی ہیں دو ریم بھی یوز ہوتی ہیں تو دو ریم نہیں وہ بسکلی ریم دو ہوتی ہیں وہ ریم کی کپیسٹی انکریز کی جاتی ہے ریم دو نہیں کی جاتی ہے وہ ایرے ایک میمری یوز ہوتی ہے مطلب چار جبی کی ایک ریم یوز ہوتی ہے تو چار جبی کی اگر آپ نے ایک کور لی تو وہ آٹھ جبی کی ریم کاؤنٹ ہوگی اب یہاں پر یہ کنفیوز نہ ہوتے رہیے گا کہ سر جناب جی وہاں پر تو دو میمری یوز ہوتی ہے میمری ایک ہی کاؤنٹ ہو اڈویل کور پروسیسل ڈیزائن جناب یہ آپ کو دکھانا چاہتا یہ کافی دیر کے بعد آیا تو اس کا مطلب دو کور ہے مطلب دو سی پی یوز ہوتی ہیں سنٹر پروسیسل یونٹ ایک وان ایک کور اور ایک الگ کور میں اس کے اندر الگ ریجسٹر ہوں گے اس کی اپنی الگ کیشی ہوگی میمری سیم ہوں گی اوپنیٹنگ سسٹم سٹکچر کیا ہے سٹکچر مطلب ہے اس کی بناوٹ کیا ہے یہ ملٹی پوگرامنگ کرے گا ٹائم شیرنگ کرے گا ملٹی پوگرامنگ کو دیکھ لیتے ہیں ملٹی پوگرامنگ اب بھی پہلے میں نے سمجھایا تھا کہ ایک سی پی یو کئی پوگرامنگ کو ہینڈل کر رہا ہے یہ ملٹی پوگرامنگ آگیا ہے مطلب آپ نے جاوہ بھی یوز کر رہے ہیں سپوز دیٹ اب آپ تی ایس کے سپوڈنٹ ہیں اور آپ سی پلس پلس بھی پڑھ رہے ہیں تو سی پلس پلس سے لے لیتے ہیں آپ نے سی پلس پلس کے ایک پوگرامنگ یوز کیے ساتھ آپ نے جاوہ یوز کر رہے ہیں ایک اور پوگرامنگ لینک میں جا تو یہ ملٹی پوگرامنگ ہو گیا سپوز دیٹ اسی طرح آپ نے ملٹی پوگرامنگ جناب جی وینڈو کہہ رہا ہوں سوری یہاں پر آپ نے نیٹ اوپن کیا ہوا اور دوسری طرح آپ گانے سننے تو یہ ملٹی پوگرامنگ ہو گیا ٹائم شیئرنگ میں کیا ہوگا جناب ٹائم شیئرنگ میں یہ ہوگا ملٹی تارکنگ ہوگا ملٹی پوگرامنگ تو ہم نے اسائن کر دیا بھائی ایک پروسیسر تیرا یہ کام ہے دوسری کو بھی اسائن کر دیا تیرا یہ کام ہے یہ تو ہوگیا ملٹی پوگرامنگ لیکن اب ٹائم شیئرنگ میں ہوگا اب وہ ایک پروسیسر ایک کام نہیں کرے گا ایک پروسیسر ہو سکتا دو کام کرے تو ہم کیا کرے ہم اسے ٹائم شیئرنگ میں بھی لگا رہے ہیں کہ بھائی صاحب تیرا اتنا ٹائم میں تو نے اس میں یہ کام کرنا اس میں یہ کام کرنا اس میں یہ کام کرنا ٹھیک ہوگا جی تو اس میں کیا ہوگا رسپانس ٹائم شوڈ بی لیس دن ون سیکنڈ یہ یاد رکھیں یہ اس کی کنڈیشن ہونی چاہیے ایچ یوزر ہے ایٹھ لیسٹ ون پروگرام ایمزیکیوٹن میری یہ پروسیس ہو جائے گا ایف سیورل جوپ لیڈی تو رن ایٹھ سیم ٹائم یہ سی پی یو سکیجولن میں آگئے گی کئی پروگرام آگئے ہیں جناب جی اور سی پی یو دو یا تین ہے یا ایک ہے تو ہم اس کو شیڈول کر لیں گے کہ جناب جی جیسے کہ آپ کے یونیورسٹی کے اندر ایک روم کے اندر کئی کلاسز ہو دی ہوتی ہے تو وہ ٹیک ٹائم گیبل بن جاتا ہے یہ سکیجولنگ نامی سے دوسر فائد نہیں کرتی ہے اب یہ تھوڑا مشکل ہے یہ آپ کے لئے ابھی یہ سمجھ نہیں آئے گی تو اس میں کیا کیا ہے ویچول میموری کا یہ ہے جناب جی کنسپٹ دیا گیا ویچول میموری آپ نے شاید یہ بھی یوز نہ کیا ہو ویچول میموری یہاں پر سمجھا جاتا ہوں کمپیوٹر کے اندر ایک اور ایک آہاں ایک آپ نے انسٹال کیا ہوئے تو ایک اور آپ نے کمپیوٹر کے اندر انسٹال کر سکتے ہیں ایسے ہم ویچول میموری کی ایگزیمبل میں لے لیتے ہیں مطلب دو اپلیٹر سسٹم وینڈو سیون اور وینڈو ایٹ آپ نے انسٹال کی بھی ہے کہ سسٹم کے اندر یہ ہو سکتا ہے یہ کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے یہاں پر جیسے یہ دیکھ لیں گے آپ جاپ ون جاپ ٹو جاپ ٹی جاپ فور یہ میموری کے مختلف حصوں میں موجود ہیں تو سی پی یو کو پتا ہونا چاہیے کہاں سے کہاں تک یہ جاپ ٹو پڑھا ہوئے جاپ ٹری کہاں سے کام پڑھی ہوئی ہے اس کا اڈریس کیا ہے جاپ فور کام پر پڑھی ہوئی ہے ٹھیک ہوگے جی یہ باتیں یہاں پر یہ بات بتانے جائیں آگے کہتا جی deciding which process apart therefore and to move into and outer family اب کہاں پر deciding بھی کرنا ہے کہ کون سا process ہم نے یوز کرنا ہے مطلب یوزر کو کون سا پروسس اس وقت بیس پروسیس یوز ہو رہے ہیں توٹلی جس میں سے پانچ آپ کے ایکٹیو ہیں پر ایکٹیو نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ پانچ ہی کام کرے یہ نہ اپن راون پہ کام کر رہا ہو جو یوزر کو چاہیے نہیں تو اس سے سسٹم کی سپیڈ فرہ ہو جائے آگے کہتا ہے allocating and de-allocating memory space as needed وہ memory allocate کر دے جناب جی جتنی آپ کو چاہیے اس پرگرام کے لیے باقی کئی وہ سائٹ پہ راب دے کبھی آپ کام کر رہے ہوں کمیٹر کے اوپر تو کبھی کمیٹر نے کہا ہے کہ جناب جی میں پاس memory نہیں ہے بھائی وہ پچھا stop ہو جا کبھی بھی ایچھے نہیں ہوگا آپ جتنے مزید کو کام open کر لیں تو یہ کیا کام ہو رہا ہے memory management ہو رہی ہے allocating and de-allocating memory spaces as needed اب یہ ہے جناب جی various level of storage ہے جناب جی register ہے یہ less than 1KB ہوں گے cache ہے یہ less than 16 MB ہوگی main memory 64 GB ہوگی solid state 1TB magnetic disk 10TB ہو سکتی ہے less than 10TB ابھی 10TB سے آگے تک کہ کوئی devices storage یا hard disk نہیں آئی جناب آگے ان کی technology کونسی ہے جناب یہ technology وہ نیچے لکھی ہوئی ہے آپ یہ computer science کے student ہیں آپ کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آئیں گے کیونکہ یہ hardware ہے آپ electrical student نہیں ہیں electrical engineering کے تو اس میں آپ پریشان نہ ہوگی گا لیکن SS time nanosecond میں لکھا ہوئی ہے جناب جی یہ نیچے ہر ایک کر آپ یہ دیکھ لیں آپ یہ دیکھ لیں register کا time سب سے کام ہے cache کا time اس سے زیادہ ہے main memory کا time اس سے بھی زیادہ ہے solid state کا اس سے بھی زیادہ ہے اور magnetic disk کا سب سے زیادہ ہے جناب اس کا مطلب یہ ہے کہ register کے اندر مارے پاس اس لئے register اور cache بنائے گی cache کچھ عرصہ پہلے نہیں تھی cache اب آئی ہے جناب جی وہ اس لئے بنائے گی ہے کہ سسٹم کی speed کو بہتر کرنے کے لئے ٹھیک ہو کہ جی bandwidth آپ دوسرے الفاظ message of speed کہہ لیں مطلب کتنے MB کا data پاس سیکنڈ میں register میں یا cache میں یا main memory میں یا solid state میں store ہو سکتا ہے ٹھیک ہو گیا جی آپ یہ دیکھ لیں جناب جی یہ ساتھ نیچے range دی ہوئی ہے جناب manage byte یہ manage count کار رہتا ہے register کو compiler کار رہتا ہے cache کو hardware کار رہتا ہے operating system main memory کو کار رہتا ہے اسی طرح operating system کار رہتا نہیں solid state کو operating system ہی magnetic disk کو کار رہتا ہے backup backup ایک cache ہی ہوتی ہے مطلب اس کا backup چاہیے ہو تو وہ cache سے ہی مل سکتا ہے register کا cache کا backup main memory سے مل سکتا ہے اور main memory کا disk اور solid state کا disk اور disk اسی میں پڑا ہوگا backup مطلب آپ کا data اگر اڑ گیا register سے تو وہ میں بقیہ data کہاں سے لوں گا وہ میں register سے نہیں لوں گا sorry register کا cache سے نہیں لیں مجھنا migration of data a from this to register اس میں کیا ہوں گا multitasking ہوگی environment must be careful to use most recent value no matter where store in storage hierarchy hardest data main memory main memory cache cache hardware register یہ حرارکی ہوگی اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جہاں پر data پڑا ہویا main data ملٹی پروسیسر environment must provide cache in hardware such that all cpu have a most recent value in their cache distributed environment situation even more complex distributed more لیکن ہم نے اتنا مشکل نہیں جانا جناب اس کی آجاتی ہے جی آگے ایک اور ایک ہے اس کا فیچر آجاتی ہے protection and security protection کیا ہے جناب جی اس کو any mechanism for controlling process are user to resource defined by operating system ہم اسے protect کریں گے مطلب اس کو کوئی چیز چودی نہ ہو جائے دوسرح آج میں یہ اس کی protection آ جائے گی mechanism for controlling process are user to the resource defined by operating system operating system اس کو بیتر دیکھے security میں مطلب اس کی آجاناب defense of the system against internal and external attack اگر کوئی جناب جی آپ کے system پہ attack کرتا ہے تو آپ کے operating system میں یہ قابلیت ہونی چاہیے کہ وہ اس کو secure کر سکے حفاظت کر سکے اس کی ٹھیک ہے اس کو بچا سکے وائرس ہے جناب جی ڈیو ایس ایک attack آجاتا ہے denial of substance attack سے کہتے ہیں جناب جی ٹھیک ہے کوئی چود آکے کوئی چیزیں چودی کرتا ہے جناب جی اس سے آپ کے operating system کو پتہ ہونا چاہیے یہ نام system کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے میرے پاس اس کے لیے وہ کیا use کرتا ہے user identity وہ user id کے طور پر ایک user کو id assign کر دیتا ہے number assign کر دیتا ہے جیسے آپ کا id card ہے group identity وہ group کر دیتا ہے group identity یا group id allow set of users set of users یہاں پر کہایا ہے کہ کچھ user وہ کیا کرتا ہے group id اسائن کر دیتا ہے privilege escalation allow user to change to effective id with more right یہ وہ تمام چیزیں مل کے میرے پاس protection and security بنا رہی ہے computing environment جیسے جیسے کہ ہم نے پڑا تھا کہ distributed کافی مشکل ہے لیکن ہم یہاں پہ تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں جیسے ساتھا الفاظ میں simply distributed کون سا ہے جناب جی آپ کا جناب جی جسے جیسے 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 arbeiten جیسے موجود اور جیسے آگے جناؤڑی انوارمنٹ کلائنٹ کرنیک ی کلائنٹ سرور ماں کلائنٹ کہ آپ آپ ہیں اور سرور یوٹیوب ہے فیس بک ہے یہ والا کیا انوائیمنٹ ہوگا یہ انوائیمنٹ کیا ہوگا سرور ایک لگا ہوئے آپ نے دیکھ لیں بیچ میں نیٹ ورک ہے اور باقی بہت سے کلائنٹ ہے آپ کو میں نے اس کی مثال بھی ایسے دی تھی کہ جناب جی فیس بک ایک میں سرور ہے جس پہ کئی عرب بندے یا کئی کروڑ بندے لاکھوں میں بھی نہیں کئی کروڑ بندے ایٹ ٹائم ایسیس کر رہے تھے آپ نے اپنے موبائل سے بھی ایسیس کر رہے ہیں لیپ ٹاپ سے بھی ایسیس کر رہے ہیں جناب جی دونوں طرح سے کھیل رہے ہیں جناب جی اور پب جی کھیلی جا رہی ہے ٹھیک ہے جی یہ سرور فیس بک کے سرور پہ یا کسی اور کے سرور پہ جناب جی آپ مہا پر ہے تو یہ کلائنٹ سرور آپریٹنگ سسٹم ہے جناب جی یا کمپیوٹنگ انوائیمنٹ ہے کلائنٹ سرور آ گیا منی سسٹم نو سرور کمپیوٹر سرور سسٹم میں پروائیڈ انٹر فیس تو کلائنٹ سرور آ گیا جیسے کہ جناب جی فائل سرور سسٹم میں پروائیڈ انٹر فیس پر کلائنٹ سٹور اور ریٹیو فائل آ گیا جیسے کہ جناب جی آپ کے پاس گوگل اسے کیا کہتے ہیں کمپیوٹر انوائیمنٹ ویچولائیزیشن ویچولائیزیشن کی آپ کے میں نے پہلے تھوڑی سی اگزیمپل دی تھی کہ ایک ہی آپریٹ ایک ہی سسٹم کے اوپر دو یا تین آپریٹ سسٹم انسٹال ہوتے ہیں اس میں ویچولائیزیشن کا نام دیے جا سکتا ہے جیسے کہ اپل بھی انسٹال ہے میک بھی ہے ویڈو بھی ہے جناب جی آپ نے مختلف اپ انسٹال کر دی جبکہ ایک ہی سسٹم ہے آپ کے پاس ٹھیک ہو گیا جی اسی جزہ ویچولائیزیشن کیا نیٹیبیلی ان ویچ کیس دی آر آلسو ہوسٹ دی آر جنرل پرپرس دن ٹھیک ہے جی صرف ساتھ الفاظ میں اس کو میں اس کو سمجھا دوں آپ کو یہ تھوڑا مشکل ہے یہ چیزیں ہیں کہ اس کے اندر ایک ہی سسٹم کے اندر کئی طرح کی اپس انسٹال ہے گئی طرح کی اپس انسٹال ہے جناب آگے آجاتا ہے جی کمپیوٹنگ انوائرمنٹ کلاوڈ کمپیوٹنگ آجاتا ہے جناب جی یہ میرے پاس آجاتا ہے کلاوڈ ڈیلیور کمپیوٹنگ سٹوریج ایون ایپ ایس سرورس نیٹ ورک اب جناب جی یہاں پر آجاتا ہے لوجیکل اکسٹنشن آف ویچولیزیشن ویچولیزیشن بی کاریٹ یوز ویچولیزیشن ایسی بیٹ فارس فنکشنلٹی اب اس کی مثال ہے جناب کلاوڈ کمپیوٹنگ کی پبلک ایمازون ایمازون میرے پاس ایک سرور ہے جناب جی وہ ہمیں مختلف قسم کی مشین یا بہت ایسٹوریج دے رہا ہے ہمیں جناب جی سٹوریج دے رہا ہے بہت زیادہ پیسے لے کے جناب جی اسی طرح جناب جی پبلک کلاوڈ کمپیوٹنگ ہے پرائیویٹ کلاوڈ ہے ہائیویٹ اپروچ ہے جناب جی اس کے اندر یہ طرح جو بھی ہمیں چیزیں پروائیڈ کی جاری ہیں یہ ہمیں آپریٹنگ سسٹم کے حوالے سے مل رہی ہیں جناب جی پبلک کلاوڈ میں آبی ایپل وائی انٹرنٹ این این ایمازون میرے پرائیویٹ کے اندر رن بائی کمپنی بائی کمپنی آن یوز ہائیویٹ میں ہیں جناب جی دونوں اب پبلک میں یہ ہے کہ میں نے اگر کلاوڈ کوئی خریدنا ہے تو میں اپنے پیسوں کا خرید دوں پرائیویٹ کے اندر کوئی کمپنی ہے جناب جی اس کو زیادہ چاہیے جیسے کہ انسی بھی یہ لیڈ جمیورسٹی ہے اب یہ لیڈ جمیورسٹی گوگل کو پی کرے اور گوگل سے کلاوڈ خرید لے یا ایمازون سے کلاوڈ سے خرید لے خرید مطلب ہے کہ سپیس خرید لے اور آپ کی جناب جی یہ سسٹم وہاں پر آپ کا ڈیٹا وہاں پر رکھت گئے جناب جی آج کے لیکچر میں یہ چیزیں ہیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے میں امید کرتا ہوں اگر پھر بھی آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس میں سمجھ نہیں ہے چیزیں تو میں ہر وقت آپ کے پاس موجود ہوں گا وٹس ایپ بھی بنا ہوئے جناب جی آپ مجھے میسل کر سکتے ہیں آج کے لیے لیکچر کے لیے دی اللہ حافظ گوڈ بائی انا موسیقی